بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت ہی مہربان الرحیم رحم فرمانے والا سورة عالی امران مدنیہ عالی امران مدنیہ ہے اس کی دو سو آیتیں اور بیس رکو ہیں الف لامیم یہ خروف مقدعات ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں لا يعرفه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا صحیح معقوم حضور عبد سللہ علیہ وسلم کے بعد صرف علیہ امر کو معلوم ہے اللہ اللہ لا الہ الا ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا الحیو زندہ ہے القیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے یہ ان کا صحیح معقوم حضور عبد سللہ اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف علیہ امرہلام کو معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحیو زندہ ہے القیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے مفسرین نے فرمایا کہ آل عمران کی پہلی اسی سے کچھ زیادہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائق کے مطالب عزو کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا اس لئے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سور پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے یعنی زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے کیونکہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو اور القیوم ہو یعنی ہر چیز اپنی وجود بقا اور اپنی نشونومہ میں اس کی محتاج ہو تو یہ سفات اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں اس لئے صرف وہی معبود ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے ان مختصر الفاظ سے ان کی تبدید کر دی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ میں یہ سفات نہیں پائی جاتی تو ان کے لئے ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں نزل علیہ کا نازل فرمائی اس نے آپ پر القتابہ یہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ یعنی کوئی قول اور فیل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسا پایا جانا چاہیے اس اندازے سے پایا جائے تو قرآن کو حق کے ساتھ جو متصف کیا گیا اس سے مراد یہ کہ قرآن ایسی شان اور بان کے ساتھ آیا اس میں ایسے دلائی ہیں جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدی ہی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری و انزلہ اور اتاری و انزلہ اتری و انجیلہ اتاری اس نے توریت اور انجیل من قبل اس سے پہلے گدل لناسی لوگوں کی ہدایت کے لیے و انزل الفرقانہ اور اتارا فرقان کو فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا نہیں جو لفظ فرق کا معفوم ہے بلکہ اس کا مطلب ہے حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے تو حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ موجزات ہیں اور بعض نے کہا اس سے مراد عقل ہے کیونکہ وہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے انہا اللہ بے شک وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ ہی اللہ کی آیتوں کے ساتھ لہم ان کے لیے عذاب شدید سا عذاب ہے واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے و انتقام بدلہ لینے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ بے شک اللہ پر کُن چیز پوشیدہ نہیں فی الارضی زمین میں بلا فی السمائی اور آسمان میں وَالَّذِي يُصَبْ بِرُكُمْ وَالَّذِي يُصَبْ بِرُكُمْ وہی ہے جو تصویریں بناتا ہے تمہاری فی الارحامی ماں کے رحموں میں کئی فَيَشَاؤ جس طرح چاہتا ہے لَا اِلَهَ إِلَّهُ کوئی معبود نہیں اس کے بغیر الْعَزِيزُ غَالِبِِ الْحَكِيمُ حِکْمَتْ وَالَا ہے وہ اللہ وہی ہے انزلہ نازل فرمائی علیہ کا جس نے آپ پر الْكِتَابَ کِتَاب مِنْهُ اس سے آیات محکمات کچھ آیتیں محکم ہیں محکم آیتیں وہ ہوتی ہیں جو بلکل واضح اور ہر شبہ سے بالاتر ہیں یعنی جن کا مفہم بلکل واضح ہوتا ہے هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وہی کتاب کی اصل ہیں وَأُخَرُوا مُتَشَابِحَات اور دوسری آیتیں متشابے ہیں آیتیں متشابہات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ تعویر کی گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو جن کے دل حق سے پھرے ہوتے ہیں وہ سادہ لو مسلمانوں کے سامنے آیتیں متشابہات کی ایسی تعویریں کرتے ہیں جو محکم آیتوں کے برخلاب ہوتی ہیں منافی ہوتی ہیں اور اس طرح وہ ان کے دلوں میں قرآن و السلام کے مطالب طرح طرح کی شکوک اور وسوسے پیدا کر کے انہیں اپنے دیل سے برزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے زمانے میں جیسے فتنہ غامدی وغیرہ اور اس طرح کے فتنے جو آیتیں متشابہات کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں ایسے کہ جن کا مفہوم آیتیں محکم کی روشنی میں نہیں ہوتا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ متشابہات کی تعویر کرتے وقت محکم آیات کی پیلوی کی جائے اور ان کی روشنی میں مفہوم بتایا جائے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑا پن ہیں فَيَتَّبِعُونَا وہ پیلوی کرتے ہیں مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ان کا مقصد فتنہ انگیزی ہے وَإِبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ اور غلط معنی کی تلاش ہے بلکل سیم ہمارے زمانے میں اس وقت ایسے بہت سے فتنے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو اِلَّا مَگر اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور پختہ علم والے جو علماء راسخین ہیں وہ اللہ کے بتائے سے اللہ کی دیئے ہوئے علم سے وہ اس کے صحیح معنی کو جانتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ كُلُّم مِّن عِنْدِ غَبِّنَا یہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہیں وہ اس میں کوئی بحث نہیں کرتے بس وہ اس پر ایمان لاتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا وَالرَّاسِخُونَ الْعَلْبَابِ اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر اقل مند تو پتا چلا کہ نصیحت قبول کرنے کے قریب بھی وہی آئے گا جو اقل مند ہوگا رَبَّنَا اے ہمارے رب لا تُزِغْنَا پیرے کر قُلُوبَنَا ہمارے دِل بَعَدَئِذْ غَدَئِتَنَا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی وَحَبْلَنَا اور عطا فرمَا ہمیں مِلَّا دُنْكَ اپنے پاس سے رحمتاً رحمت اِنَّكَ بَيْشَقْتُ اَنْتَ الْوَحَابِ بہت زیادہ دینے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ یہ آیت کریمہ یہ دعا جو دعا بھی ہے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو کیا کہ رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعَدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَغْغَار رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّكَ بَيْشَقْتُ جَامِعُ النَّاسِ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے لیومِ اس دن لاریب فی کہ جس میں کوئی شبہ نہیں اِنَّ اللَّهَ بَيشَقْ اللَّهَ لا يُخْرِقُ الْمِعَاد اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا اِنَّ الَّذِينَ بَيشَقْ وَوْ جَوْ كَفَرُ جِنْهُنَا نَا کُفْرِ اختیار کیا لَن تُغْنِيَا انہم نہ بچا سکیں گے اَنْهِ اَمْوَالُهُمْ اُنْكَ مَال وَلَا أَوْلَادُهُمْ نَا اُنْكِ اَوْلَاد مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اللَّهِ کے عذاب سے کچھ وَأُلَا أَوْلَا أَوْلَادُهُمْ وَقُودُ الْنَا اور وہی ایندھنِ آگ کا تو اس میں بتایا گیا کہ مال و اولاد کی کسرت انسان کے اندر چونکہ ایک قسم کا غرور اور خودسری پیدا کر دیتی ہے تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال و دورت اور اہل و ایان تمہیں اللہ کی گرد سے نہیں بچا سکتے اگر فرعون جیسا زبردست شخص جس کے پاس کسرت سے افراد تھے اور مال بھی خوب تھا وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا قَدَعْ بِعَالِ فِرْعَونَ ان کا طریقہ مثل آل فرعون کے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کے تھا جو ان سے پہلے تھے قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا انہوں نے جھکلایا ہماری آیتوں کو فَآخَذَهُمُ اللَّهُ پَسْفَكَرْ لیا انہیں اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے قُلْ فرمائیے لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں سے سَتُغْلَبُونَ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤگے وَتُحْشَرُونَ الٰ جَهَنَّم اور ہا کے جاؤگے جہنم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فتحیاب ہونے کے بعد یہود کو دعوت اسلام دی اور انہیں فرمایا کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہارا انجام بھی قریش مکہ کی طرح ہوگا اس پر یہود کو بہت غصہ آیا اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے ہم سے ٹکر لی تو تمہیں پتا چل جائے گا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بھی مغلوب کیے جاؤگے اور ہاں کے جاؤگے جہنم کی طرف وَبِعِسَلْمِ حَات اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے فَدْقَانَ لَكْمْ آَيَةٌ بے شک تھا تمہارے لئے عبرت کا نشان فی فی آتین ان دو گروہوں میں التقاطا جو ملے تھے یہ دو گروہ کون جو جنگ بدر میں مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے تھے فی آتن تقاتلو فی سبیل اللہ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑتا تھا وَأُخْرَا كَافِرَةٌ اور دوسرا کافر تھا يَرَعُنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا رأی الائن اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جن میں صرف چھے افراد نے زرہ پہنا ہوا تھا ساری فوج میں صرف دو گھوڑے ستر اونٹ اور آٹھ تنوارے تھی اور ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر نو سو پچاس افراد پر مشتمل تھا جن کے پاس ہر طرح کا اصلہ تھا سواری کے لیے گھوڑے تھے سات سو اونٹ تھے ہر روز اونٹ زباہ کرتے تھے اس نے اتنی کسیر تعداد فوج کا اتنی قلیل اور غیر مسلح افوج سے شکست کھانا اللہ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے واللہ یعیدو اور اللہ مدد کرتا ہے بے نصر ہی اپنی نسرت سے میں یشاؤ جس کی چاہتا ہے یعنی فتح و کامرانی فوج کی تعداد کی کسرت پر موقف نہیں بلکہ اللہ کی تعداد اور نسرت پر موقف ہے انہا فی ذالکہ بیشک اس واقعہ میں لعب رتن بہت بڑا سبق ہے لئولی الابسار آنکھ والوں کے لیے زینا راستہ کی گئی لناسی لوگوں کے لیے حب الشہاباتی خواہشوں کی محبت من النسائی عورتوں سے والبنینہ اور بیٹوں سے والقناتیلی اور خزانے المقنطراتی جمع کیے ہوئے من الذہبی سونے والفردوتی اور چاندی کے والخائلی اور گھوڑے المصوماتی نشان لگائے ہوئے والانعامی اور چوپائے والحرث اور کھیتی ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا دنیاوی زندگی کا برطنہ ہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کے دل میں ان سب چیزوں کی طبعی لگاؤ اور رغبت پیدا کر دی کیونکہ اگر ایسا نہ کرتا تو شادی کی ذمہ داریاں کون اٹھا تھا ناتوان اولاد کے لیے کون محنتیں کرتا کون ان کی پرورش کے لیے اپنے رہت و اسائشوں کو چھوڑتا پھر نسل انسانی کیسے بڑھتی سونے چارجی امدہ گھوڑے مویشی کھیتی باری ان کی طرف اگر طبیعت کا میلان نہ ہوتا تو کون کھیت اگھاتا کون کاشتکاری کرتا کون زراعت کرتا اور لوگوں کو پھل اور اناج کیسے ملتا تو دنیا کی رونقیں ختم ہو جاتی لیکن یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ بس تمہاری پوری زندگی انہی کی چاہت میں گم ہو جائے اور تم اپنے مولا کو بھول جاؤ بلکہ یہ تو چند روزہ زندگی کا سامان ہے ان کو استعمال کرو لیکن اپنے مالک سے غافل نہ ہو جاؤ قل فرمائیے آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز لِلَّذِينَ اتَّقَو ان کے لئے جو متقی بنے عِندہ ربِّهِم ان کے رب کے ہاں جنات الباغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحت ہاں اس کے نیچے الانہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وَأَزْوَاجٌ مُتَغْغَرَتٌ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهُ اور حاصل ہوگی انہیں اللہ کی خوشنودی اللہ کی رزا وَاللَّهُ بَصِيرٌ اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بِالعباد اپنے بندوں کو الَّذِينَ وَجُوْ يَقُولُونَ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّنَا آمَنَّا ہم ایمان لائے فَقْفِرْ لَنَا تُمْ عَفْ فَرْمَادِ ہمارے ذُنُوبَنَا گُنَا وَقِنَا اور بَچَالِ عَذَابَ النَّار ہمیں آپ کے عذاب سے اصحابرینہ مصیبتوں میں سبر کرنے والے وَالصَّادِقِينَ اور سچ بولنے والے وَالقَانِتِينَ اور عبادت کرنے والے وَالمنفقینَ اور اللہ کی رحمے خرج کرنے والے وَالمُستغفِرینَ بِالْأَسْحَارِ اور سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے چاہنے والے شَهِدَ اللَّهُ اللَّهُ نے گواہی دی اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ کہ بے شک کوئی نہیں اللہ کے سیوہ دنیا کی سب سے بڑی اور اہم شہادت توحید کی شہادت ہے اللہ خود اپنی وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے اس کی معصوم مخلوق فرشتے اہلِ علم اس واضح سچائی کے گواہ ہیں اللہ نے کائنات کے کتاب کے ہر صفحے پر اپنی توحید کے ایسے روشن اور اٹل دلائل سبد فرما دیئے ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا یعنی یہ اونچے آسمان یہ بچی ہوئی زمین یہ رنگ برنگ پھول یہ خوبصورت لہ لہاتے ہوئے کھیت یہ موجوں سین موجوں والے دریا یہ اونچے پہاڑ یہ سب اللہ کی گواہی دیتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے وَعُولُ الْعِلْمِ اور اہلِ علم قائمًا بالقسطی گواہی دیو اور وہ قائم فرمانے والے ہیں ادروف انصاب کو لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے عزیز و عزت والا الحکیم و حکمت والا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے علامہ ابن کسیر نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان انداز میں یوں بیان فرمایا کہ ہر زمانے کے نبی پر اللہ نے جو نازم فرمایا اس کی اطاعت کو اسلام کہتے ہیں اور یہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا لہٰذا اس راتِ اقدس کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا وَمَخْطَلَفَ الَّذِينَ اور نہیں جھگڑا کیا جن کو اُوتُ الْكِتَابَ کتاب دی گئی تھی اِلَّا مَگَرْ مِنْ بَعْدِ بَعْدِ اس کے کہ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ کہ آگیا اُن کے پاس صحیح علم بغیم بینہم آپس میں حسد و سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا وَمَنْ يَقْفُرُ اور جو انکار کرتا ہے بِآیَاتِ اللَّهِ 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 کی آیتوں کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ صریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے فَإِنْ حَاجُكَ پس اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے فَقُل تو آپ کہہ دیجئے اسلام تُو میں نے جھکا دیا وَجْهِيَا لِلَّهِ اپنا سر اللہ کے سامنے وَمَنِتَّبَعَن اور جنہوں نے میری پیر بھی کی وَقُلْ اور کہیے لِلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب وَالْأُمِّهِينَ اور انپڑھوں سے اَسْلَمْ تم کیا تم اسلام لائے فَإِنْ اَسْلَمُ پس اگر وہ اسلام لے آئے فَقَدْ اِحْتَدَو تو وہ ہدایت پا گئے وَإِنْ تَبَلَّو اور اگر وہ مو پھیلنے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ تو آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ بے شک جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِهِينَ بِغَيْرِ حَقٍ اور قتل کرتے ہیں امبیاء کو ناحق یہ یہود کی بدعنوانیوں سرکشیوں اور حق سے انکار اور اہلِ حق پر ظلم کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کو قتل کر دینے کی ان کی ناعیتوں میں ان کی اس عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اب بھی ان کی یہی عادت ہے کہ یہ انبیاء کی گستاخی پر اُبھارتے ہیں لوگوں کو اور ایسے فتنے کرتے ہیں جس سے انبیاء کی گستاخی ہو وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا من الناسی لوگوں میں سے فَبَشِّرْهُمْ تو انہیں خبر دو بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دَرْدًا عَذَابْ کی اُلَائِكَ الَّذِينَ يَهِ وہ لوگ ہیں جن کے حابطت اکارت گئے زایا گئے آمالهم جن کے آمال فِی الدنیا دنیا میں بل آخرتی اور آخرت میں یعنی ان کو دنیا میں کی گئی نیکیوں کا فلاحی کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو کوئی حصہ نہیں وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرٍ اور نہیں ہے ان کے لئے کوئی مددگار عَلَمْ تَرَا کیا نہیں دیکھا الَلَّذِينَ اُن کو اُوتُ نُوْتُ نَصِيبًا مِن الْكِتَابِ جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا یُدْعَوْنَا الٰہِ کِتَابِ اللَّهِ جب بُلائے جاتے ہیں کتابِ الٰہِ کی طرف لِيَحْقُمَ بَيْنَهُمْ تَاکِ تَسْفِعَ ان کے باہر میں جھگڑوں کا فیصلہ کر دے ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو پیٹ پھیل لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے وَهُمْ مُعْرِدُونَ اور وہ روح گردانی کرنے والے ہوتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ان کی یہ بے باقی اس وجہ سے ہے کہ قالو کہتے ہیں لَن تَمَسَّلَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَات نہیں چھوئے گی ہمیں تو دوزق کی آج مگر چند گینے ہوئے دن یہ وہی بات جو پیچھے بھی گزری کہ یہود اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تو تھوڑے ہی دن آگ میں رہیں گے جتنے دن انہوں نے اس بچرے کی پوجا کی تھی وَغَرْرَحُمْ فِي دِينِهِمْ فَرَيْدُ مِنْ مُبْتَلَى رَکْا انہیں ان کے دین کے معاملے میں مَا کَانُنْ يَفْتَرُونْ جو وہ خود ہی گھڑتے ہیں خود ہی گھڑا کرتے ہیں ہم جمع کریں گے انہیں نے یوم اس دن لا رعی وفی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَغُفِّيَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما قصبت جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُذْلَمُونْ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قل فرمائیے اللہم اے اللہ مالک الملک سب مالکوں اے اللہ مالک سب ملکوں کے تو اتی تو بخش دیتا ہے الملک کا بادشاہت من تشاؤ جسے چاہتا ہے وَتَنزِغُ اور چھین لیتا ہے الملک کا بادشاہی ملک من من تشاؤ جس سے چاہتا ہے وَتُعِزُ اور عزت دیتا ہے من تشاؤ جس کو چاہتا ہے وَتُضِلُ اور دلیل کرتا ہے من تشاؤ جس کو چاہتا ہے اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حکومت دینے والا بھی اللہ ہے چھیننے والا بھی وہی ہے جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزتوں سے سپراز کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دلیل اخوار کرتا ہے کسی فرد یا قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حکومت یا عزت کو اپنا پیدارشی حق سمجھنے لگے بلکہ جب وہ اپنی صیرت کو داغدار کرے گا جب وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس حکومت اور عزت کو ختم کر دے گا اور بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ یہ عزت یہ حکومتیں یہ دولتیں یہ انبیاء کی عامد و رفت بس ان کے پاس ہی رہے گی تو انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اب عزت و کرامت کا تاج عرب کے بادیاں نشینوں کے سر پہ رکھ دیا داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں و تولج النہارا فی اللیلی اور داخل کرتا ہے دن کا حصہ رات میں و تذل منتشا اور ضلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے انکا علا کل شئین قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تولج اللیل فی النہاری تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں و تولج النہارا فی اللیلی اور داخل کرتا ہے دن کا حصہ رات میں و تخرج الحی من المیتی اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے و تخرج المیتہ من الحی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے و ترزق من تشاؤر رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن القافدین کافروں کو اولیاء آدوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر اس آئیے آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پولیسی کا دارومدار ہے کہ اپنے اہم عمور کے مطالب کفار سے مشورہ کرنا اور اپنے کام ان کے سپورت کرنا یہ مسلمان کو زیبہ نہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِقَ جِسْنَيْهِ قِيَا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ پَسْنَا رَهَا اس کا تعلق اللہ سے فِي شَيْئِنْ كُچْ بِي اِلَّا مَگَرْ اَنْتَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاه کہ یہاں تک کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ یعنی کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم قائم مت کرو کہ انہیں اپنے سفید و سیاہ کا مالک بنا دو اور ہر بات میں انہی کے مشورے پر اعتماد کرو قرآن نے اسے ممنوع قرار دے دیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے قُل فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہاری سینوں میں اور تبدو یا ظاہر کرو اسے یعلم اللہ جانتا ہے اسے اللہ وَيَعْلَمُوا اور جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قابل ہے یَوْمَا جِسْ دِن تاجیدُ موجود پائے گا جو کی تھی اس نے نیکی محضرہ اپنے سامنے وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی تبدو تمنہ کرے گا لَوْ أَنَّا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ کَاشُ اس کے اور اس کے درمیان یعنی اس برائی اور اس کے درمیان اَمَا دَمْ بَعِيدًا حائل ہو جائے کوئی مدد دراز وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور دراتا ہے تمہیں اللہ اپنے عذاب سے وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَاد اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر قُل فرمائیے اگر تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ تو میری پیر بھی کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تم سے محبت فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہارے لئے ذنوباكم تمہارے گناہ یہ کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہود اسلام کو دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو اللہ کے لادلے ہیں تو بتایا کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ ایک بڑی نعمت سے سرفراز فرما رہا ہے کہ پھر وہ محبوبِ الٰہی ہو جائے گا جو حضور کی صیرت کو حضور کی صیرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا موطی ہوا کرتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے قل فرمائیے اطیع اللہ والرسولہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر وہ موپے رہیں فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نہیں دوست رکھتا کفر کرنے والوں کو نہ شکری کرنے والوں کو اِنَّ اللَّهَ اصطَفَى آدَمًا وَنُوحًا بے شک اللہ نے چل لیا آدم کو وَنُوحًا 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 وَنُوْكُو وَآلَيْا عِبْرَاہِمَ اور عِبْرَاہِم کے گھرانے کو عِبْرَاہِم کے گھرانے کو وَآلَيْا عِبْرَانَ اور عِمران کے گھرانے کو عِلَلْ آلَمِينَ سَارِ جَهَانَ والوں پر استفعہ کا مفهوم یہ ہے کہ انہیں نعمت نبوت کے لئے سارے جہان سے چن لیا اس کے بعد علامہ کرتو بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام درجہ استفاہ سے بہت بلند ہے حضور تو حبیب ہیں اور رحمت ہیں آل عمران میں عمران سے مراد حضرت امریم کے والد عمران بن ماتان ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے یہ ایک نسل ہے بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں واللہ سمیعن علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اذ قالت جب عرض کی امرات عمران عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب انی نظرتو میں نے نظر مانی لکا تیرے لئے ماں کی بطنی جو میرے شکم میں ہیں محرم سب کاموں سے آزاد کر کے فتقبل منی تو اس کو میری طرف سے قبول فرما یہ کہنے والی عمران کی زوجہ اور حضرت مریم کی والدہ ہیں ہماری مفسرین نے ان کا نام حنہ بتایا اس باپاک باز خاتون کو جب اپنا حمل محسوس ہوا تو اس نے اپنی عبدیت اور نیازمندی کے اظہار کے لئے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے خالق میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کے متعلق میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس سے اپنی خدمت یا گھر کا کام نہیں ہوں گی وہ دنیا کے سارے بندنوں سے آزاد ہو کر عمر بر تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت میں خدمت کرے گا تو اس کو تو اپنے فضل و کرم سے میری طرف سے قبول کر تو پس قبول فرمالی نظرانہ مجھ سے بے شک تو ہی سننے والا نیتوں کو جاننے والا ہے فلما پس جب ودعت ہا اس نے جنا اسے ہا مونس کو جن دیا قالت بولی ربی انی ودعت ہا اے رب میں نے تو جنم دیا اونسہ ایک لڑکی کو واللہ اعلم بما ودعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا وَلَيْتَ رَكَرُوا كَلْ أُمْثَا اور نہیں ہوتی نہیں ہوتا لڑکا مانیند اس لڑکی کے جو اس نے اللہ سے لڑکا مانگا وہ اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ اس جیسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ بچی تو وہ ہوگی کہ جس سے ہدایت کی کرنیں پھوٹیں گی اور ایک عالم منور ہوگا وَإِنِّ سَمَّيْتُحَا مَرْيَمَا ماں نے کہا میں نے اس کا نام رکھا مریم وَإِنِّ اُعِذُوهَا اور میں پناہ میں دیتی ہوں اسے بِقَا تیری وَذُرِّيَتَهَا اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجویم شیطان مردود کے شر سے فَتَقَبَّلَهَا رَبْوهَا قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بِقَبُولٍ حَسَنٍ بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ وَأَمْبَتَهَا نَبَا تَن حَسَنَا اور پرمان چڑھایا اسے اچھا پرمان وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَا اور نگران بنا دیا اس کا زکریہ کو قُلَّمَا جَبْ دَخَلَ عَلَيْهَا دَاقِلْ هُوے زَكَرِيَا وہاں زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ جب داخل ہوئے زکریہ اس عبادتگاہ میں المحراب مجلس میں جو سب سے باعزت جگہ اس کو محراب کہتے ہیں اومن اومن اس خجرہ عبادت کو محراب کہتے ہیں جو سطح زمین سے کچھ بلند بنایا جاتا ہے تو جب حضرت زکریہ وہاں جاتے تو حضرت مریم مشغول عبادت رہا کرتی تھی حضرت زکریہ کیونکہ ان کے سربرس تھے تو اکثر ان کی خبرگیری کے لیے وہاں جاتے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ اولاد کے نام اچھے رکھے جائیں کیونکہ مریم کا مانا ہے خادمہ آپ بیت المقدس کے خدمت گزار تھی لہٰذا یہ نام بہت امدہ اور کام کے مطابق تھا وجدہ اندہہ رزقہ تو موجود پاتے ان کے پاس کھانے کی چیزیں جب بھی حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس جاتے ترہ ترہ کے پھل رکھے ہوتے گرمی کے پھل سردی میں سردی کے پھل گرمی میں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اولیاء کرام کے کرامتیں برحق ہیں کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی لیکن ولیہ تھی اللہ کی یہ کہاں سے تمہارے لیا آتا ہے رزق یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے ان اللہ بے شک اللہ یرزق و رزق دیتا ہے میں یشاؤ جسے چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب ہنالکہ دعا وہیں دعا مانگی زکریہ زکریہ نے ربہو اپنے رب سے قولہ عرض کی رب حبلی اے میرے رب مجھے عطا فرمام مل لدنکہ اپنے پاس سے زوریتن طیبہ پاکیزہ اولاد انہ کا سمیع الدعا بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا فنادتھو الملائکتو پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے وہوا قائم یسخلی جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فلم حرابی اپنی عبادت گاہ میں ان اللہ یہ کہ اللہ یبشر کا خوشکبری دیتا ہے آپ کو بھی یحییہ یحییہ کی مصدقا بکلمتین تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے بکلمتین من اللہ ایک فرمان کی وَسَيِّدًا اور سردار ہوگا وَحَصُورًا عورتوں سے بچنے والا ہوگا وَنَبِيَّةً حضرت انہوں نے کہا حضرت زکریہ نے وَنَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہوگا صالحین میں سے یعنی یہ خوشکبری دی گئی حضرت زکریہ کو حضرت زکریہ کو فرشتوں نے دعا کی قبولیت کی خوشکبری دی بچے کا نام اس کی عزت کی پاک بازی کی اطلاع دی یہ بھی بتا دیا وہ نبی ہوگا یہ بھی بتا دیا حضرت زکریہ کہنے لگے رَبِّي أَنَّ يَكُونُ کیسے ہوگا لی میرے ہاں غلامن لڑکا وَقَدْ بَالَغَنِيَ الْكِبَرُو حالانکہ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا وَمْرَآتِ آقِر اور میری بیوی بانجھ ہے قَالَ فرمَایا كَذَالِكَ اللَّهُ اسی طرح اللہ یفعالو کرتا ہے ما یشاؤو جو چاہتا ہے قَالَ عَرْزْكِ رَبِّيَ تو اس وقت حمل قرار پانے کی علامت یہ مقرر کی گئے کہ اس وقت ان کی زبان ذکرِ الٰہی اور تصویح و تحلیل میں محب رہے گی قَالَ فرمَایا آیاتوں کا تیری نشانی یہ ہے اللَّهُ تُقَلِّمَ النَّاسَ صَلَاثَتْ اَيَّامِ ان کے تم بات نہ کر سکو گے لوگوں سے تین دن اللہ رمضہ مگر اشارے سے وَذْكُرُ وَرْيَادْ کرو رَبَّكَ اپنے پروردگار کو کفیراً بہت وصفح اور پاکی بیان کرو بھی الاشیئے اس کی شام وَالْعِبْكَارُ وَالْصُبَا یہ بھی پتا چلا کہ اولاد کی نعمت ملنے پر اللہ کی نعمتوں کے پانے پر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرمبرداری زیادہ کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اس کے لئے اللہ کی وعدت کرے وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا الملائکة و فرشتوں نے یا مریمو اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے استفاقی تجھے چن لیا وطغہ رکھی اور تجھے خوب پاک کر دیا وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ اور پسند کیا تجھے سارے جہان کی عورتوں سے یا مریمو اے مریم اقنوطی عبادت کرتی رہلِ ربی کی اپنے رب کی وَسْجُدِ اور سجدہ کر ورکعی اور رکو کر معا الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اس کے پتا چلا کہ اللہ کے بتانے سے نبی غیب کے علوم کو جانتا ہے اور یہی اس کی نبوت کی قوی دلیل ہوتی ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور نَا تَجَبْ آپ ان کے پاس اِذِيُ الْقُونَ جب وہ پھینک رہے تھے اَقْلَامَهُمْ اَبْنِي قَلْمِ اَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمْ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون مریم کی سرطرستی کرے گا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور نَا تَعْبُونَ اُن کے پاس اِذِي اختصفوں جب وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا فرشتہ نے يَا مَرْيَمُ اَي مَرْيَمْ وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يُبَشِّرُ کی تجھے ایک حکم دیتا ہے بِقَلِمَتِ نَئِكَ قَلْمِهِ مِنْهُ اپنے پاس سے اسمہو اس کا نام المسیح مسیح عیسی بن مریم عیسی بن مریم ہوگا وَجِیحًا معزز ہوگا فِي الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وَمِنَ الْمُقَرَّبِين اور اللہ کے مقربین سے ہوگا عیسی عبرانی زبان کا لفظ اس کا معنی ہے سید اور سردار ان کی ماں کو ان کا نام بتایا جا رہا ہے اور باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تک وہ اسی نام سے یاد کیے جائیں گے اور یہ بھی ممکن تھا کہ عزت مریم کے دن میں یہ قدشہ ہوتا کہ جو بچہ اس انوکی طرح پیدا ہوگا تو لوگ الزام لگائیں گے اور اسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے تو اس بارے میں بھی انہیں اتمنان دلایا گیا کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا باعزت اور باحترام ہوگا اور نیکو کاروں سے ہوگا اور رضی اللہ علیہ السلام کو قریمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کے پیدائش کلمائے کن سے ہوئی اور نیکو کاروں میں سے ہوگا یعنی اللہ کے صالحین بندوں میں سے ہوگا نبوت کا بقار اور رسالت کی سجید کی پائے گا قالت بولی ربی اَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَر حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے نہیں چھوا قالا فرمایا قَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَا یوں ہی جیسے تم کہتی ہو لیکن اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے ظاہر ہے آپ حیران رہ گئے تو بتایا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اِذَا قَدَا جب فیصلہ فرماتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو پس کہتا ہے اس کے لئے قُن ہو جا فَيَقُونُ تو وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور اللہ سکھائے گا اسے کتاب وَلْحِکْمَتَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل اور رسول بنا کر اسے بھیجے گا بني إسرائیل کی طرف اس سے پتا چلا کہ رتیسہ علیہ السلام صرف بني إسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اس لئے رتیسہ علیہ السلام کے ماننے والے اپنی دین کی تبلیغ بني إسرائیل کے علاوہ دوسری قوموں میں نہیں کر سکتے اَنِّي قَدْ جِئتُكُم وہ کہے گا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیت میں ربکم ایک مرسا لے کر تمہارے رب کی طرف سے اَنِّي اَخْلُكُم میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لئے میں نطعینی مٹی سے کہائیں اَتِي طویری پرندے کی سی صورت فَأَن فُقُفِهِ پھر اس میں میں فُقُون فَيَقُونُ تو وہ ہو جائے گا طویرم پرندہ بِإذنِ اللہ اللہ کے حکم سے وَأُبْرِ الْأَقْمَحَ اور میں تنرست کر دیتا ہوں مادر ذات اندے کو بلعب رسا اور کوری کو وَأُحْلِي الْمَوْتَ اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو بِإذنِ اللہ اللہ کے حکم سے یہ اللہ نے جہدتی ساکم وَأُنَبِّئُ کم اور میں بتاتا ہوں تمہیں بِمَا تَعْقُلُونَ جو کچھ تم کھاتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو فِي بُیُوتِكُم اپنے گھروں میں اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُم بے شک ان مرسوم میری صداقت کی بڑی نشانی ہے اِنْ کُنتُم مُؤْمِنِين اگر تُم ایمان والے ہو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے پہلے سے آئے ہوئی کتاب مِنَا تَوْرَاتِ تَوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُم تاکہ میں حلال کرنے تمہارے لگے بَعْدَلَّذِي حُرِّمَا عَلَيْكُم بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئیں تھی تم پر وَجِئْتُكُم بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُم اور لَایَمُن تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے فَاتَّقُ اللَّهَ تُنْ دَرُوَ اللَّهَ سَ وَعَطِعُون اور میری اطاعت کرو یہاں آپ نے اپنی منصب رسالت کی ذمہ دانیوں کا اظہار فرمایا کہ جو پابندیاں اور قیود تمہارے علماء نے اپنی طرف سے تم پر آئیت کر رکھی ہیں ان کا بوچ ہلکہ کرنے آیا ہوں سو اللہ سے درو اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُم پس بے شک میرا اللہ اور تم بے شک میرا اللہ اور تمہارا رب فابدو ہو تو اس کی عبادت کرو ہاں یہی سراط و مستقیم سیدھا راستہ ہے فَلَمَّا أَحَسَّ جب محسوس کیا عیسیٰ عیسیٰ نے منہم الكفرہ ان سے کفر و انکار قالا تو کہا من انصاری لللہ کون مددگار اللہ کی رامے میرا قال الحواریون تو کہا حواریون نحنو انصار اللہ ہمیں اللہ کے دین کی آپ کے ساتھ مدد کرنے والے آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشکت بئننا مسلمون اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم حکم الہی کے آگے سر چکانے والے ہیں ربنا آمننا بما انزلتا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تُو نے نازل کیا وَتَّبَعَنَا الرَّسُولَ اور ہم نے تابداری کی رسول کی فَقْتُبْنَا مَا شَاہِدِين تو لکھ ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ وَمَا كَرُوْ وَمَا كَرَ اللَّهُ اور یہودیوں نے مسیح علیہ السلام قضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی قفیہ تدبیر کی تو اللہ نے بھی ان کو بچانے کی تدبیر فرمائی وَاللَّهُ قَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے ایک مجازی معنی ہوتا ہے لہٰذا اللہ کے لئے جب اس کا معنی کریں گے تو کریں گے کہ اللہ تدبیر فرمانے والا ہے اور جب انہوں نے وہ مکڑ کیا تھا اور پھر ان قاتلین کے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کا ہمشکل بنا دیا گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر ان کو اس کو سولی دے دی اور مکڑ سے مراد یہاں پر اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہے تو خفیہ تدبیر اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب فرمایا اے عیسیٰ انہیں متوفیقہ کہ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا ورافعوکا الیہ اور اٹھانے والاہو تمہیں اپنی طرف ومتاظروکا اور تمہیں پاک کروں گا من الذین کفروا ان تهمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا و جاعلو اور برانے والاہو اللذین جنہوں نے اتبعوکا تیر پیرلی کی فوق اللذین کفروا غالب کروں گا کفر کرنے والوں پر الہیوم القیامتی قیامت تک یہود حضرت عیسیٰ کی لسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور طرح طرح کی عذیتیں دیتے تھے اور آپ پر اور آپ کی والدہ پر الزامات لگاتے تھے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو قیامت تک جو آپ کی پیرلی کرنے والے ہوں گے ان کو ان پر غلباتا کروں گا اور پھر اس طرح بھی کہ جب عضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے پھر حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اسی شریعت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے پھر اسی امت میں آپ مکا فرمائیں گے اس سے آپ کی اولاد ہوگی اور پھر یوں آپ کو غلبہ نصیب ہوگا کہ جب آپ آئیں گے تو پھر ہر طرف دین کا دور دو رہو گا تمہ پھر الیہ مرجعوکم تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے فحکم میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فی ماکم جس میں تم اختلاف کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَا كَفَرُوا تو جنہوں نے کفر کیا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا تمہیں سخت عذاب دوں گا فِي الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ وَنَئِ حُوگا ان کے لئے کوئی مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور موجو ایمان لائے فَأَمِلُوا صُوالِحَاتِ اور نکیہ لے کام فَيُوَفِّهِن تو اللہ پورا دے گا انہیں پورا پورا دے گا اجورہوں ان کے عجل وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ محبت نہیں کرتا سن کرنے والوں سے ذَلِكَ نَتْلُوهُ یہ جو ہم پرکر سناتے ہیں علیہ کا آپ کو من العائیاتی آیتیں ہیں وَذِّكْرِ وَنِصِيحَتِ الحکیم حکمت والی بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کا مثل آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا تو حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا خالقہ من ترابن بنایا اسے مٹی دے ثم قالا لہو پھر اسے کہا کن ہو جا فیا کونو تو وہ ہو گیا الحق من رب کا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فلاتکم من الممترین تو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا فمن حاج جک فیہی تو جو جگرہ کرے گا آپ سے اس بارے میں من بعد ما جاکا من العلم اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقین علم فقل تو آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ ندو ابناءنا وابناءکم ہم بلائے اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو ونساءنا ونساءکم ہم اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو وانفسنا وانفساکم اور اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی ثم ما نبتہل پھر اللہ کے حضور ارتجا کریں پھر بھیجیں اللہ کی لانت چھوٹوں پر بنی نجران کے وفد کہ شکوک و شبہات کا قرآن نے تحقیقی جواب دیا کہ جب ان کو مباحلہ کی دعوت دی گئی مباحلہ کسے کہتے ہیں فریقین یعنی دو گروہوں کے درمیان نہایت آجزی سے اللہ کے دربار میں یہ دعا کرنا کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت ہو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائیں حضرت حسین کو انگلی سے پکڑے تشریف لائیں حضور کے پیچھے پیچھے خاتون جنت اور ان کے پیچھے حیدر کرار تھے حضور نے وفد نجران کو جو نجران کا وفد آیا تھا اس کو مباحلہ کی دعوت دی جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو ان کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباحلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا چنانچہ انہوں نے مباحلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزی آدھا کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور صلاح کر لی یہ واقعہ سندہ سجری میں ہوا جو یہ آیتیں نازل ہوئیں انہذا بے شک یہی ہے لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِ یہی ہے سچا واقعہ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وَإِنَّ اللَّهُ اور بے شک اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی غالب اور حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر وہ مو پھیریں فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ علیمٌ خوب جاننے والا ہے ان المفسدین فساد کرنے والاکو قل فرمائیے یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب تعالوا آؤوا الى کلمتین ایسے کلمیں ایسے بات کے طرف سوائم بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اللہ نعبودہ اللہ کہ ہم نہ عبادت کریں اللہ کی ولا مشرق بھی شیعہ اور نہ شریک ٹھینائیں اس کے سوا کسی کو ولا یتخذہ اور نہ بنائیں بعضنا بادر بعض میں سے بعض کو عربابا رب من دون اللہ ہی اللہ کے سوا فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر وہ روپے روگردانی کریں فَقُولُو تو تم کہہ دو عشق دو گبا ہو جاؤ گبا رہنا بِأَنَّا مُسْلِمون کہ ہم مسلمان ہیں یا اہل الكتابی اہل کتاب لِمَا تو حاجونہ تم کیوں جھگڑتے ہو فِی عبراہیم عبراہیم کے بارے میں وَمَا اُنْ زِلَتِ تَوْرَاتُ حالانکہ نہیں اتاری گئی توریت وَالْإِنجِلُ وَإِنجِلِ اللہ مِنْ بَعْدِ ہی مگر ان کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سب متفق تھے سب متفق تھے کہ آپ کا دین سچا دین ہے آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے تو آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہودی کے دعویٰ کرتے تھے حضرت عبراہیم یہودی تھے عیسائی دعویٰ کرتے تھے آپ عیسائی تھے تو ان کے دعویٰ کا رد کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کا زمانہ تو صدیوں پہلے کا ہے جب یہ یہودی اور نصرانیت تو موجود میں بھی نہیں آئی تھی اب اللہ تعاقل ہوں کیا تمہیں عقل نہیں تم نہیں سمجھ سکتے ہا انتم ہا اولائی تم تو وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو حاجج تم فی ماں تم جھگڑتے رہتے ہو لکم بھی علم جس کا تمہیں کچھ نائلم تھا فری ماں تو حاج جونا تم کیوں جھگڑتے ہو فی ماں لیسا لکم بھی علم جس کا تمہیں کچھ علم نہیں گمراہی سے مور کر تم جو ہے وہ دوسری باتوں کی طرف جو ہے دوسری باتوں میں جو ہے مشغول رہتے ہو اور ان باتوں میں جھگڑتے رہتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَرَ اللَّهُ جَانْتَهِ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُ انہوں تم نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم یہودی یا نہ تھے ابراہیم یہودی وَلَا نَصْرَانِي وَلَا نَصْرَانِي وَلَا كِنْ کَانا حَنیفًا بلکہ وہ تو سارے گمراہ دینوں سے الہیدہ حنیفًا مسلمان سی گمراہی سے شک نصدیک ترین بھی ابراہیم ابراہیم لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ وہ تھے جنہوں نے ان کی پیر بھی کی وَحَازَ النَّبِيُ وَرْ يَنَبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو اس نبی پر ایمان لائیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ مددگار ہے مؤمنوں کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین تو یہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وَدَّتْطَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہلِ کتاب سے لَوْ يُغْدِلُّونَكُمْ کہ کسی طرح گمراہ کرنے تمہیں وَمَا يُغْدِلُّونَ إِلَّا آنفُسَهُمْ وَنَهِ گمراہ کرتے وہ مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْقُرُونَ اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب لِمَا تَقْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ کیوں انکار کرتے اللہ کیوں انکار کرتے اللہ کی آیتوں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حَلَا کہ تم خود اس پر گواہ ہو اسلام کی صداقت اور حقانیت کو تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو پھر اسلام کو قبول نہ کرنا کتنی عجیب بات ہے یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب لِمَا تَقْفُرُونَ کیوں انکار کرتے ہو بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیتوں کا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَا کہ تم خود گواہ ہو یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب لِمَا تَلْبِسُونَ الحق کا کیوں ملاتے ہو حق کو بِالباطلی باطل کے ساتھ بلگ ویسا کمانا اڈھام دینا کسی چیز کو دوسری چیز ملا دینا حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمالات اور آسمانی کتابوں پہ جو صفحہ بس صفحہ آپ کی نشانیاں ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں اور اللہ کے حکام میں تبدیلی کرتے ہیں وَتَكْتُمُونَ الحق کا اور تم چھپاتے ہو حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے بھوجتے ایسا کرتے ہو وَقَالَتْطَائِفَةٌ مِنْ آلِ الْكِتَابِ کہا ایک گرون اہلِ کتاب سے آمِنُ ایمان لَو بِاللَّذِي اُنزِلَ اس کے تاب پر جو اتاری گئی عَلَلَّذِينَ آمَنُ ایمان والوں پر بھج بھر نہاری صبح کے وقت ایمان لَو وَقْفُرُو آخِرَهُ اور شام میں آخر کے وقت یعنی شام کے آخری حصے میں انکار کر دو لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں یعنی انہوں نے یہ ایک فریب کاری کی کہ کیا کرو صبح میں ایمان لَو شام کو انکار کر دو یہ سازش کرو پھر جب لوگ یہ دیکھیں گے تو وہ بھی اس دین سے برگشتہ ہو جائیں گے یہ یہود کی سازش بڑی خطرناک تھی کیونکہ پھر اس طرح لوگ سوچتے کہ یہ لوگ جلد جلدی لوگ ان کے دین میں داخل بھی ہو رہے اور ان کو چھوڑ بھی رہے تو اللہ نے ان کی اس چال کو ناکام کر دیا اور مسلمانوں کو اس سے خبردار کر دیا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا وَالِمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ تُن مَتْ مَانْنَا کسی کی بات سوائے اس کے کہ جو پیر بھی کرتے ہیں تمہارے دین کی قُل فرمائیے اِنَّ الْهُدَا هُدَى اللَّهِ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اَنْ يُؤْتَعَحَدُمْ مِثْلَ مَا اُوْتِیتُمْ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا یا کوئی حجت لاسکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس قُل فرمائیے اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے یُؤْتِیهِ مَنْ يَشَعُ جسے چاہتا ہے دیتا ہے یعنی نبوت کسی کی ذاتی جاگر نہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ وقیم و علیم جس کو اس بار ایمانت کے اٹھانے کا اہل دیکھتا ہے اس کو اس سے سرفراز فرما دیتا ہے تو یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ اولاد اسحاق کی مراث ہے بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آسکتا یَقْتَسُ بِرَحْمَتِهِ اللہ رحمت فرماتا ہے اپنی نحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے مَنْ يَشَعُ جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ بُلْقَدْلِ الْعَظِيمِ اللہ صاحبِ فضلِ عظیم ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے مَنْ جَوْ اِنْ اَنْ تَأْمَنُ بِقِنْ تَعْلِن کہ تو امانت رکھے اگر ان کے پاس ایک ڈھیل سونے چاندی کا یُعْدِّهِ الْعِقْ تو اسے تو ادا کر دے اسے تمہاری طرح فَمِنْ هُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنُ بِقِنْ تَعْلِن اور بعض وہ ہیں کہ تو اگر امانت رکھے ان کے پاس ایک اشرفی لا یُعْدِّهِ الْعِقْ تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرح اِلَّا مَادُمْ تَعْلِهِ قَائِمَ مَغَزِيَ کہ جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے یہ یہود کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے کہ یہودی جب واپس میں نین دین اور خریدوں پروک کرتے تھے تو دھوکہ کرتے تھے امانتوں میں خیانت کرتے تھے اہد شکنی کرتے تھے اور لوگوں کا مار پرد برد کرتے تھے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اور یہ بدیانتی اس وجہ سے کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا نہیں ہے ہم پر فِي الْأُمِّهِ نَانْ پَڑھو کے معاملے میں سبیل کوئی گریفت وہ کہتے تھے بھائی یہ جو ہمیں یہ ان لوگوں کے ساتھ عرب والوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں اس میں ہم پر کوئی گریفت نہیں ہے وَيَقُولُونَ اور وہے لوگ کہتے ہیں اللہ پر اَلْقَادِ بَجْهُوتْ وَهَوَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں بَلَا كِمْ نَحِمًا مَنْ اَوْفَا جِسْنِ پُورَا کیا بِعَهْدِهِ اپنا وعدہ بتقا اور پریزگار بنا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ يُحِبُّ الْمُتَّقِين محبت کرتا ہے پریزگاروں سے اِنَّ الَّذِينَ بے شک جو لوگ يشترون قریدتے ہیں بِعَهَدِ اللَّهِ 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 کے حد کو وَأَيْمَانِيم بَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِم اور اللہ نہیں دیکھے گا نظرِ رحمت سے ان کی طرف یوم القیامتی قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ وَنَاُنَا انہیں پاک کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَإِنَّا مِنْهِمْ اور ان میں سے لَفَرِقًا ایک گرو يَلْوُونَ مُوڑتے ہیں عَلْسِنَا تَعْمُ اپنی زبانوں کو بِالْكِتَابِ کِتَابِ کے ساتھ يَلُونَ کا اصل لیون ہے جس کا معنی ہے چھکانا مائل کرنا عربی معاورے میں جھوٹ گھولنے اور منگھڑت بات بنانے کو بھی لب والسانے ہی بھی قضاء کہتے ہیں تو بعض علمائی یہود کا یہ شویبہ تھا یہ تریفہ تھا کہ توریت کے جن آیات میں حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا تو اسے ایسے لبو لہجہ میں پڑھتے کہ مطلب بھی گل جاتا اور اس آیت کا غلط مطلب وہ لوگوں کو بتاتے تو اس آیت میں ان کی سرکت کو بیان کیا جا رہا ہے لِتَحْ سَبُو مِنَ الْكِتَابِ وہ ایسا پڑھتے ہیں اپنی زبانوں کو پھیر کے تم جمان کرو کہ ہی کتاب سے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر مَا کَانَ لِبَشَرٍ نَحِمُ نَاسِبْ کسی انسان کے لئے اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ کتاب وَالْحُکْمَ وَالْحُکُمَةُ وَالْنُّبُوبَةَ وَالْنُّبُوتَ ثُمَّا پھر يقول وہ کہنے لگے لِلنَّاسِ لوگوں سے قُونُو بَنْ جَعُوا عِبَادًا لِي میرے بندے مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کو چھوڑ کر بَلَاكِمْ قُونُو رَبَّا لِهِنَا وہ تو یہ کہے گا بَنْ جَعُوا اللَّهُ وَالِي بِمَا كُنتُم تُعْلِمُونَ الْكِتَابَ اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہے کتاب کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بات نہیں کہتے تھے یہاں عیسائیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے تو پھر تم کیوں ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو وہ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ تو بندوں کو اللہ سے ملانے آتے ہیں اور وہ دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وَبِمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ اور یہ بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے تم وہ اے اہلِ کتاب تم وہ خود اپنی کتابیں پڑھتے تھے وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہیں حکم دے گا وہ اللہ کا بندہ اَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ تَاكِ تُمْ بَنَالُو فِرِشْتُوكُو وَالنَّبِيِّنَا اور پیغمبروں کو ارباباً اَقِ خُدَا اَيَا أَمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کا بَعْدَئِذْ اَنتُمْ مُسْلِمُونَ حالانکہ تم مسلمان بن چکے ہو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور یاد کرو جب اللہ نے مِثاقہ لیا وَإِذْ اور جب اَخَذَ لیا اللہ اللہ نے مِثاقہ اہد النَّبِيِّنَا اَنَنْا اَنْبِيَا سِبُخْتَ اَهْدْ لیا لِمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَا کہ جب تمہیں دون کتاب اور حکمت سے سُمَّا ثُمَّ جَاءَكُم پھر تشریف لائے تمہارے پاس رسول ایک رسول مصدقون تصدیق کرنے والا لِمَا مَا آكُمْ ان کتابوں کے جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو تم سب ضرور اس پر ایمان لانا وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا قَالَ تو کہا انبیاء نے اللہ نے فرمایا اَقَرَرْتُم اَلَا دَالِكُمْ اسری کیا تم نے اقرار کر لیا اُٹھا لیا تم نے میری طرف بھاری ذمہ قَالُو سب نے عرض کی اَقْرَرْنَا ہم نے اقرار کیا اپنے اس مالکِ عرض و سمانے سارے انبیاء کی جماعت سے یہ اہد لیا چنانچہ شبے میں راج انبیاء اکرام کا بیت المقدس میں جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنا اس کا ثبوت تھا اور اس وعدے کا پورا کرنا تھا قَالَ فَرْمَا فَاشْخَدُو تُوْقَوَا رَيْنَا وَأَنَا مَعَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ میں بھی تمہارے ساتھ قواہوں میں ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بعد ذَالِكَ پھر جو کوئی پھرے اس سے فَأُلَائِكَهُمْ الفاصِلُقُون تو وہی لوگ فاصل تھے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ کیا اللہ کے دین کے سوائے ابغونہ وہ تلاش کرتے ہیں کوئی اور دین وَلَهُ أَسْلَمَا اور اسی کے حضور سر چھکایا ہے وَنفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ ہر اس چیز نے جو زمین و آسمان میں ہے تَوْعَن وَقَرْحَن خوشی سے یا مجبوری سے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُون اور اسی کی طرف سب روٹائے چاہیں گے قُل فرمائیے آمنا باللہ ہم امال اللہ پر وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنًا اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر وَقُمَا وَمَا أُنزِلَ اور جو اتارا گیا علا عبر رہیم عبر رہیم پر وَإِسْمَاعِلَ وَإِسْمَاعِل پر وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقْ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُب پر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں دین اسلام وہ ہے جو سب انبیاء کا دین ہیں جس کو لے کر اب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء تشریف لائے اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا دین اللہ کے ہاں قبول نہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُوْ تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ مُقَيَامَتْ قُلْ لِيَامُ اُحْسَانُ اُٹھانے والوں میں سے ہوگا قَيْفَ يَحْدِ اللَّهُ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہدایت دے قومن ایسی قوم کو قفروا بَعْدَ ایمَانِهِم جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد یعنی جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنی خاص محفلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں پھر بھی آپ کا انکار کرتے ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الْرَسُولَ عُوْقَوَائِ جو کہتے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے حق ان سچا ہے وَجَاءَهُمُ الْبِهِنَاتُ اور ان کے پاس کھلی نشانیاں ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ تو ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت اللہ ہی اللہ کی فٹکار ہے وَالْمَلَائِكَتِ وَالْفِرِشْتُونَ کی وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور سب انسانوں کی خالدین فیہا اور اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے لَا يُقَفَّقُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ نَا حلقہ کیا جائے گا ان سے قیامت کے دن عذاب وَلَا هُمْ يُنظرُونَ انہوں نے محلت دی جائے گی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ مَگر وہ لوگ جنہوں نے سچی دل سے توبہ کر لی وَأَسْرَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ غفر الرحیم ہے انہیں بچ دے گا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعدہ ایمانی میں مان لانے کے بعد سمسداد و کفر پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں لَن تُقْبَلَ تَعْبَتُهُمْ تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ وَأُلَائِكَ هُمُ الدَّالُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا بَمَاتُو اور کفر پر ہی مر گئے وَهُمْ کُفَّارُنْ اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کفر ہی پر تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے مِلْءُ الْأَغْضِ ذَحَبًا اگرچہ وہ زمین بھر سونا دیں وَلَوْ وَلَبْ افْتَدَى بِهِ اس کی عوض میں اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمِ ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہے دردناک وَمَا لَهُمْ مِنَّا صِرِينَ اور نہیں ہے ان کا کوئی مدد کا استغفراللہ ربی من کلی تم دمات اگوئی رئی جو زندگی بھر کفر کے راستے پر گامزن رہے بار بار انہیں محلت دی گئی لیکن وہ باز نہ آئے اور پھر موت کے چھوکے انہیں ان کی زندگی کا چراغ کھول کر دیا تو ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں اگر وہ سونا بھی فدیہ کے طور پر ادا کرن کے اپنی جان بچانا چاہیں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے حق میں کسی کسی فالش قبول کی جائے گی استغفراللہ ربی من کلی تمہیں آتوہو اللہ تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرماؤں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین